بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو شیفز نوٹ بک آج ہم بہت ہی ایمی اور کرسپی سا فش ٹیم پورا بنانے جا رہے ہیں تو چلیئے اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں ہاف کیجی مولنس فشیوز کری ہوں جس کو ہم فنگر کی شیپ میں کٹ کر لیں گے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے وان ٹیبل سپون تکا پاوڈر ہاف ٹیبل سپون ایٹ کریں گے ہم اس میں بلیک پاپر پاوڈر سالٹ ہم اس میں اپنے تیسٹ کے مطابق اٹ کریں گے اور لاسٹ اس میں جائیں گے ریڈ چلی فلیکس ہاف ٹیبل سپون بلکل تھوڑے سی سپائسز ہمیں چاہیے ہوں گے اس کی میرینیشن کے لیے اب ہم اس کو اچھے سی مکس کریں گے اور تھرٹی منٹس کے لیے میرینیٹ کر دیں گے اب ہم ایک دوسری بال میں فش ٹیمپورا کا بنانے جا رہے ہیں بیٹر جس کے لیے میں چاہیے ہوگا ہاف کپ میدہ اب ہم اس میں اٹ کریں گے ون فورت کپ کونٹ فلور ون فورت ٹیسپون جائے گا اس میں بیکنگ پاوڈر اب ہم اس میں اٹ کریں گے پنچ آف سالٹ اب ہم اس میں اٹ کریں گے ہاف کپ پانی اور اس کا اچھا سے بیٹر بنا لیں گے پانی کو ہم یہاں تھوڑا تھوڑا کر کے اٹ کریں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے ہمیں نہ تو اس بیٹر کو زیادہ لیکوڈ فارم میں رکھنا ہوگا اور نہ ہی تھک فارم میں اب ہم اس کنسسٹنسی پہ بیٹر کو پندرہ منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اب ہم میریونیٹڈ فش کو بیٹر میں ڈپ کر کے اس کو پہلے سے گرم آئل میں فرائی کر لیں گے فش کو فرائی کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا خیال اٹنا ہوگا کہ ہمیں فش کو میڈیم فلیم پر فرائی کرنا ہوگا اگر ہم اس کو ہائی فلیم پر فرائی کریں گے تو یہ باہر سے تو بلکل بہت جلدی گولڈن براؤن ہو جائے گا لیکن اندر سے ہی ٹھیک سی گھوک نہیں ہوگا بہت ہی اچھا گولڈن براؤن کلر ہونے تک ہم اس کو فرائی کریں گے تیار ہے ہمارے کرسپی فلیور فل بہت یمی فش ٹیمپورا افطار میں تو سپیشل ہی ہم اس کو ایسا سنیک یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ہی ریسٹرانٹ سٹائل فش ٹیمپورا کی ریسپی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ